اشتر بھائی یہ بتائیے کہ کیسے آپ کو یہ احساس ہوا کہ مجھے اس فیلڈ میں جانا چاہیے جوڈو کی اور کراٹے کی اور یہ مارک پیٹ کی جو فیلڈ ہے عام آدمی تو سمجھتا ہے کہ مارک پیٹ کی فیلڈ ہے مارک پیٹ کا تو ایک عام آدمی جیسے آپ نے بتایا ہے لیکن یہ ہے کہ ویسے یہ ایک بڑا اچھا سپورٹس ہے اور اس سپورٹس کا سب سے بڑا فائدہ ہے لیکن جب میں نے سیکھا اور باہر میں نے دیکھا کہ اس میں ڈسپلن ہے بچوں میں کانفیڈنس آتا ہے اور سب سے بڑا جو فائدہ ہے جس کے لیے میں نے پورے اپنے پاکستان میں ہر شہر میں میں نے نون کمرشل سینٹرز جو ہیں وہ بنائے نون کمرشل مینز جو لوگ آفورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے اور اس کا سب سے بڑا یہی فائدہ تھا کہ بچے جتنی بیڈ حیبیٹس ہیں ان سے بچ جاتے ہیں فادر آف یوگا بھی کہتے ہیں آپ کو جی میں نے کیونکہ پائنیئر ہوں ان چیزوں کا پاکستان میں اور ابھی 2019 میں مجھے سات لوگوں کو دیا کیا فادر آف یوگا کا ایوارڈ جس میں میں بھی شامل تھا تھائی لینڈ میں 26 میں 2019 اور میں واحد پاکستانی ہوں جس کو تین انٹرنیشنل ایوارڈز جو ہیں وہ مل چکے ہیں جس میں بیس ٹیچر ایوارڈ ملا ہے پھر فادر آف یوگا کا بتائیے بہت سارے لوگ ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ یوگا جو ہے یہ ایک خاص مذہب سے جڑی ہوئی کوئی ایکسرسائز ہے یا سپورٹ ہے آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں دیکھیں جی وہ ایکشلی کیونکہ اس کو زیادہ سٹیبلش انڈیا نے کیا ہے لیکن وہ ایک ٹائم تھا اب تو پورا ورڈ میں یوگا ایک سائنس ہے یوگا ایک ایسی ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ تو یوگا اپنی ہر ڈزیز کا علاج کر سکتے ہیں سمپلی ایک تیرپی ہے ایک سپورٹ ہے اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں نہیں مذہب سے نہیں ہے کیونکہ ہمارے بھی کچھ لوگ ہیں جو اس کے دوران جو ہے ہندو ورڈ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں تو پھوڑا سا یہ بھی ایک ہوتا ہے لیکن ہم نے ایسا کوئی نہیں رکھا مطلب ایک سپورٹس ہے سپورٹ کا کوئی مذہب یا مسلک تو نہیں ہو سکتا نہیں ہوتا یہ چیز ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں جو ہے نا کہ وہ ہندو کا آپ دنیا میں بیگم صاحبہ کے علاوہ کس سے ڈرتے ہیں سب سے پہلے تو اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں اس کے بعد تو پھر سب کو پتا ہے